موسیقی 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 اور پھونے کے بعد میں اس طرح سے پوچھ لیتی ہوں اس کو اور پھر اس کی پتیوں کو اس طرح سے ہم نکال دیں گے پدینے کی جو ڈنڈی ہوتی ہے آپ واپس اس کو اگھا سکتے ہیں آپ اس کو اگر ایک گملے میں دبائیں گے تو پدینہ اگھ جاتا ہے تو یہ دیکھئے میں ساری پتیوں کو اس طرح سے سکھاؤں گے اور یہ پدینے کی پتیاں جب ہم سکھاتے ہیں یہ دیکھئے ایک ایک پتی کو ہم الگ کر لیتے ہیں اس کو آپ چٹنی بنائیے اور میں آپ کو بتا رہی ہوں پدینہ پریزرویشن تو یہ ساری پتی میری اس طرح سے ٹوٹے گی اور ٹوٹنے کے بعد میں اس کو ایک کپڑے میں ڈال کے کیونکہ تھوڑا سا بھی یہ گیلا نہیں ہونا چاہیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہم پتیوں کو سکھائیں گے میں نے دو سے تین دن اس کو کمرے کے اندر کی سکھا دیا اور میرا پیارہ سکتی نہ آپ آواز سے ہی سن سکتے ہیں یہ بلکل ڈرائے ہو گیا ہے اب آپ چاہیں کہ اس کو ایک بڑی بڑھنی میں اسی طرح سے بھرکے رکھ سکتے ہیں اور دوسرا میتھڑ ہے ایک پلیٹ میں لیچے اس طرح سے اس کو میش کر لیچے ہم دیکھیں کتنی بڑھیا تیار ہو گیا یہ پدینے کا پاؤگر میں ہمیشہ گرمیوں میں پدینے کا پاؤگر اس طرح سے بنا کے رکھتے ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اسی پروسس سے ہم سارا پدینے کی پتیوں کو بنا دیں گے آپ چاہیں تو اس کو چھان سکتے ہیں لیکن چھاننے کی جبے آپ اسی طرح سے اس کو پریزرف کر دیجئے ایک ایر ٹائٹ کنٹینر کے اندر پوری سال کے لیے آپ کا پدینہ بڑھیا بن کے ہو جائے اتائیار تو کیسا لگا آپ کو یہ آئیڈیا پدینہ پریزرف کرنے کا مجھے ضرور بتائیے تھانکس فور وچنگ مائی ویڈیو دو لائک اور سبسکرائب ایفیو لائک اور سبسکرائب ایفیو لائک اور سبسکرائب تو آپ اس طرح سے پدینے کو رکھئے اس سے مہتو بنائیے رہتہ بنائیے چکنی بنائیے کسی بھی چیز میں آپ پدینہ ڈالیں گے بہت شاندہ رائے گا فلیور موسیقی